اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان سمر عباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے ہم جو سیریز کر رہے ہیں اس تلسلے میں آج ہمارا آٹھویں اپیسوڈ ہے اب تک ہم آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے کل پینتالیس میں سے تین تیس ان حلکوں کا احاطہ کر چکے ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر واقع ہیں ان تین تیس حلکوں کا اگر میں ری کیپ کروں تو تین تیس میں سے پندرہ نشستوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ وننگ پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں بارہ حلکوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹس جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں جبکہ تین سیٹوں پر مسلم لیگ نون کے کینیڈیٹس کو برتری حاصل ہے راجہ فاروق ادر صاحب آزاد کشمیر کے پرائی منسٹر جو ہے وہ دونوں نشستوں پر اپنے آبائی حلکے اور لیپا کے حلکے دونوں پر ہی مشکل صورتحال سے دو چار ہے اور مسلم کانفرنس کی دو نشستیں آ سکتی ہیں جبکہ جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹس جو ہے وہ ایک نشست پر سٹرونگ پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب تک لیڈ کر رہی ہے آزاد کشمیر کے انتخابی میدان کے اندر آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے جو جمہو اور رویلی کی نشستیں ہیں تو ناظرین آزاد کشمیر کا اسمبلی جو ہے اس کے انتخابات صرف کشمیر میں نہیں ہوتے بلکہ پاکستان کے اندر جو مقیم مہاجرین ہیں وہ بھی حاق رائدہی اپنا استعمال کرتے ہیں وہ بھی اپنے نمائندے چنتے ہیں اپنے متعلقہ علاقوں کے اندر سے تو اس میں بارہ نشستیں جو ہے وہ مختص کی گئی ہیں مہاجرین کے لیے جو مقیم ہیں پاکستان کے مختلف ازلا کے اندر مختلف صوبوں کے اندر جن میں سے دو نشستیں پنجاب کے اندر ہیں دو نشستیں سن اور بلوچستان کے ٹوٹل ایریاز کو ملا کے اور پنجاب کے کچھ ایریاز کو ملا کے بنتی ہیں اور ایک نشست جو ہے وہ صوبہ خیبر پختنہا کے اندر ہے آج ہم ویلی کی اور ان بارہ نشستوں کو تقسیم کیا جاتا ہے چھے نشستوں کو کشمیر ویلی جس میں سیری نگر اور دیگر علاقے آتے ہیں وہاں سے نقل مکانی کرنے والے مہاجرین کے لیے ہیں چھے نشستیں جبکہ دیگر چھے نشستیں جمہو سے نقل مکانی کر کے پاکستان کے اندر سیٹل ہونے والے کشمیری مہاجرین کی ہیں تو آج ہم ویلی کی جو نشستیں ہیں کشمیر ویلی کی مہاجرین کی ان کا ہم جائزہ لیں گے تو ان نشستوں میں سب سے پہلی جو نشست آتی ہے ویلی کی وہ ہے جناب لے فورٹی کشمیر ویلی وان سن یہ جو ویلی وان سن ہے لے فورٹی اس میں پچھلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آمیر غفار لون صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے اور آمیر غفار صاحب نے ایک ہزار تین سو بیس ووٹ حاصل کیے تھے بڑے کم ووٹ ہوتے ہیں مہاجرین کے چھے ہزار پانچ ہزار سات ہزار ان میں سے جو ہزار بارہ سو ووٹ لے لے وہ تقریباً کامیاب ہو جاتا ہے کہیں جو زیادہ ہیں وہاں دو ہزار والا جیت جاتا ہے تو اس حلقے میں آمیر غفار لون پاکستان پیپلز پارٹی کے کامیاب ہوئے تھے تیرہ سو بیس ووٹ لے کر ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے جو محمد نعیم حان تھے انہوں نے پانچ سو سات ووٹ حاصل کیے تھے پی ٹی آئی کے سید رضوان نے ایک سو ستر جبکہ ایمکی عبد الرحمن صاحب نے ایک سو پچھتر ووٹ حاصل کیے تھے اس مرتبہ الیکشن کے اندر جو کراچی جو سندھ کی نشست ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر تو آمیر غفار لون صاحب ہی الیکشن کورٹیس کر رہے ہیں سابق میمبر اسمبلی ان کا مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے محمد سلیم بٹ صاحب سے جو متحدہ قومی مومنٹ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے بڑے سٹرونگ کینڈیٹ ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر بھی رہ چکے ہیں قائم مقام صدارت بھی آزاد کشمیر کی ان کے پاس رہ چکی ہے اور تگڑے کینڈیٹ ہیں گراوٹ پر ان کا ورک موجود ہے بڑے مہنتی ورکر ہیں تو اس مرتبہ آمیر غفار لون صاحب کو کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کراچی کے نشست پر انہیں سلیم بٹ صاحب کافی ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور اس سیٹ پر جو دیگر کینڈیٹس ہیں ان میں جو مسلم کانفرنس کے یہاں پہ کینڈیٹ ہیں وہ ہیں تاہر علی وانی صاحب اور اس میں کچھ انڈیپیننٹس بھی ہیں کچھ دیگر لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ جو مقابلہ ٹف ہے یہاں پہ وہ آمیر غفار لون اور سلیم بٹ کے درمیان ہیں اور مقامی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آمیر غفار لون صاحب کی پوزیشن سلیم بٹ صاحب کے مقابلے میں معمولی برتری آمیر غفار لون صاحب کو اس وقت حلقے کے اندر حاصل ہیں چونکہ سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کی گمٹ ہے وہ کافی زیادہ ایک فائدہ من ثابت ہو رہی ہے وہ آمیر غفار لون صاحب کے حق میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گمٹ کا ہونا نیکس حلقہ ہے جی ایل اے فورٹی ون کشمیر ویلی ٹو لاہور لاہور کا یہ حلقہ ہے جی اس حلقے میں جو دوزر سولہ کے انتخابات تھے اس میں پاکستان تحریک کے انصاف کمیاب ہوئی تھی اور یہاں سے پاکستان تحریک کے انصاف کے دیوان مہیدین جو ہے پندرہ سو چھتیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے ان کے مقابلے میں غلام عباس صاحب مسلم لی نون کے کینیڈیٹ تھے لاہور کے اندر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا نون سو نون ووٹ حاصل کیے تھے اور عمر شریف یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹ تھے صرف پچاسی ووٹ حاصل کر سکے تھے اس مرتبہ بھی دیوان مہیدین صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہی الیکشن کارٹیس کر رہے ہیں یہاں پر غلام مہیدین دیوان صاحب جو ہے یہ بڑی کمفرٹیبلی ایسیڈ جیتنے کی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں نیکسٹ چھوال کا ہے وہ ہے لے پورٹی ٹو کشمیر ویلی تھری جلم رہیم یار خان اور یہ کافی بڑا حلقہ ہے جس میں دیگر علاقے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس حلقے میں جو پاکستان مسلم دی نواز کے سید شوکت علی شاہ صاحب جو ہے یہ دوہزار سولہ کا الیکشن جیتے تھے اور شوکت شاہ صاحب نے لیے تھے ایک ہزار پچاسی ووٹ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے محمد شاہ نے لیے تھے چھے سو ستاون ووٹ اور حفیظ بڑھ صاحب جو ہیں انہوں نے لیے تھے دو ستاون ووٹ تو اس حلقے میں اس مرتبہ جو مقابلہ ہے وہ ہے جی سید شوکت علی شاہ صاحب مسلم دی نون کے ٹکٹ پر ہی الیکشن کارٹس کر رہے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر عاصف شریف الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے یہاں پر حافظ احمد بڑھ صاحب ہے اور مسلم کانسلنس کے یہاں پر رانہ سرفراز احمد صاحب ہے سعید احمد ایڈوکیٹ صاحب جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن کارٹس کر رہے ہیں لیکن جو اصل مقابلہ یہاں پر ہے وہ شوکت علی شاہ کے درمیان ہے اور یہاں پر عاصف شریف کے درمیان مقابلہ زیادہ ٹک پتایا جا رہا ہے لیکن شوکت علی شاہ جو ہے ان کی پوزیشن بہتر بتائی جاری ہے مسلم دی نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس وقت انہیں برتری حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں پر سپیکر عزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قاضر صاحب کے بیٹے ہیں اسد علیم وہ یہاں سے کمیاب ہوئے تھے مسلم دی نون کے ٹکٹ پر ایک ہزار چھبی سپورٹ حاصل کر کے جبکہ ازر گرانی پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے سابق میمبر اسمبلی یہ بھی رہ چکے ہیں انہوں نے لیے تھے آٹھ سو تریانے ووٹ ایٹ نائنٹی تھری بڑا کلوز یہ کانٹیسٹ جگہ تھا اور صرف ایک سو دیر سو ایک سو تیس ووٹوں کے فرق سے جو ہے اسد علیم وہ کمیاب ہو گئے تھے برحال یہاں پہ جو نیکسٹ ہے پی ٹی آئی کے کینڈیٹ تھے سید اشتیاق صاحب صرف چار سو سولہ ووٹ حاصل کر سکے تھے اس مرتبہ اسد علیم صاحب بھی کارٹیسٹ نہیں کر رہے الیکشن اور ازر گرانی صاحب بھی الیکشن میں پہلے تھے پھر وہ خرابی صحت کی وجہ سے وہ ویڈروہ ہو گئے ہیں تو اب یہاں پہ جو کینڈیٹس میدان میں ہیں ان میں اسد علیم شاہ کی جگہ پر یہاں پہ ٹکٹ ملا ہے نسیمہ خاتون وانی کو جو کہ سپیشل سیٹ پہ مسلم لیگ نون کی ہی میبر اسمبلی تھی خواتین کی مخصوص نشیص پر اس مرتبہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن کارٹیس کر رہی ہیں راول پنڈی سے ان کے مقابلے میں جاوید بچ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ان کا تعلق بیسیکلی شیخ رشید صاحب کی عوامی مسلم لیگ کے ساتھ تھا لیکن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن کارٹیس کر رہے ہیں ان کی مکمل کیمپین جو ہے وہ شیخ رشید صاحب حلقے کے اندر رن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ازرگلانی مضبوط کینڈیٹ تگڑے کینڈیٹ تھے ان کے ویڈرہ ہونے کے بعد حمزہ بزمی صاحب جو ہیں انہیں ٹکٹ ملا ہے اور یقینی طور پر یہ جو جعوید بچ صاحب ہیں بہت واضح ان کی پوزیشن بہت کلیر ہے اس حلقے کے اندر چونکہ شیخ رشید بڑی میند کر رہے ہیں ان کی خود کیمپین چلا رہے ہیں دن رات تو جعوید بچ صاحب یہ سیٹ آرام سے پاکستان تحریک انصاف کے جیت جائیں گے نیکس جو حلقہ ہے وہ ہے الے فورٹی فور کشمیر ویلی فائب اسلامباد اور مری اسلامباد اور مری کے اندر جو مقیم اور پراولپنڈی کے اندر بھی اس میں کچھ مقیم مہاجرین ہیں زیادہ پراولپنڈی کے اندر بھی ہیں اس حلقے کے اندر جو احمد رضا قادری صاحب تھے جی مسلم لید نون کے وہ کامیاب ہوئے تھے دو ہزار سولہ کے الیکشن میں اور احمد رضا قادری صاحب نے لیے تھے دو ہزار پچاسی ووٹ ان کے مقابلے میں مسلم کانفرنس کی مہرن نساز صاحبہ نے لیے تھے ایک ہزار ترپن ووٹ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالسلام بٹھ نے لیے تھے آٹھ سو اٹھاون ووٹ عبدالسلام بٹھ سب جو ہے وہ دو ہزار گیارہ کے الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے میمبر اسمبلی یہاں سیلیکٹ ہوئے تھے وزیر بھی رہے تھے ازاد کشمیر کے لیکن اس مرتبہ جو کینیڈیٹس میدان میں ہیں ان میں سے عبدالسلام بٹھ سب الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں ان کے بیٹے میدان میں ہیں کیونکہ سلام بٹھ سب جو ہیں ان کے بیٹے میدان میں آگئے ہیں محمد راشد اسلام بٹھ اور احمد رضا قادری صاحب جو ہیں یہ نوندی کے ٹکٹ پر الیکشن کارٹیس کر رہے ہیں بشیر احمد خان صاحب کو ٹکٹ دیا پاکستان تحریک انصاف نے یہ ہلکے کے بندے نہیں ہیں بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ان کا ورک ہلکے کے اندر اس طرح سے نہیں رہا راشد اسلام بٹھ جو ہے یہ پھر سے الیکشن کارٹیس کر رہے ہیں پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر اور محترمہ میرون نصح صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہے مسلم کانفرس کے ٹکٹ پر جبکہ نصیر اللہ خان دورانی تحریک لبائک پاکستان کے ٹکٹ پر الیکشن کارٹیس کر رہے ہیں یہ کل عدم ہے جماعت لیکن ان کے کینڈیڈٹ آزاد کشمیر کے تقریباً تین بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور چوتھی جماعت پاکستان مسلم کانفرنس ہے اس کے بعد سب سے زیادہ کینڈیڈٹ تحریک لبائک نے آزاد کشمیر کے اندر فیلڈ کیے ہیں اور اس حلقے کے اندر احمد رضا قادری صاحب کی پوزیشن کافی بہتر بتائی جا رہی ہے ٹف ٹائم انہیں دیں گے بشیر احمد حان صاحب لیکن مقابلہ ٹف ہو سکتا ہے بشیر احمد حان صاحب جو ہے یہ سرپرائز بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں احمد رضا قادری کو جو کہ تگڑے کانڈیڈٹ ہیں یہاں پہ تواتر سے سیٹیں جیتتے آ رہے ہیں یہ والا حلقہ جیتتے آ رہے ہیں ان کا خاندان جیتتا رہا ہے تو اس مرتبہ بھی جو گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ احمد رضا قادری کی پوزیشن بہتر ہے ایس کمپیر ٹو پاکستان تحریک انصاف کے بشیر احمد حان تو یہ سیٹ مسلم لیگ نون جیت سکتی ہے مقابلہ ٹف ہے یہاں پر لیکن مسلم لیگ نون کو معمولی برتری اس حلقے کے اندر حاصل ہے نیکسٹ اور آخری حلقہ ہے لے فورٹی فائب کشمیر ویلی سکس خیبر پختون خا اس حلقے پر یہ حلقہ پشاور اور مانسیرہ کے اندر واقع ہے خیبر پختون خا کے اندر جو بہاجرین ہیں مقبوضہ وادی کے تعداد کم ہے لیکن ان کا جو ووٹ ظاہر ہے پچھلے الیکشن دوہزار سولہ کی الیکشن میں ابھی واکستان تحریک انصاف کے عبد الماجد خان اس پر الیکٹ ہوئے تھے دوہزار چھے سو ستاسی ووٹ اندر نے حاصل کیے تھے یہ سیٹ جو ہے یہ عبد الماجد خان صاحب کے جو والد تھے وحید خان اور شریف وحید یہ سیٹ ان کے خاندان کے پاس یہ بشا سے رہی ہے انہوں نے کافی کام کیے ہیں حلقہ کے لوگوں کے ان کی امپلائیمنٹ باقی دیگر ایشیوز کے والے سے یہ ان کا ذاتی ووٹ بینک کا تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کا پوش بھی جب ملا تو انہوں نے بڑے اچھے ووٹ حاصل کیے تھے مہاجرین کی سیٹ پر ہوتے ہوئی دوزار آٹھ سو ستاسی اور نور الحدائن کے مقابلے میں تھے جماعت اسلامی کے نو سو اسی ووٹ اور پاکستان پیپل پارٹی کے عبد الرحمن صاحب کو پانچ سو پندرہ ووٹ جہاں سے حاصل ہوئے تھے اور اس الیکشن میں بھی جو عبد الماجد خان صاحب ہیں وہ بڑی ہی کلیر پوزیشن میں بڑی واضح پوزیشن آن کی بہترم اسمیہ ساجد صاحبہ کو پکٹ دیا ہے پاکستان مسلم کانفرنس نے اور نور الباری سال جماعت اسلامی کے دیگر جماعتوں نے بھی یہاں پہ کینریڈ اپنے کھڑے کیے ہیں لیکن کوئی زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی عبد الماجد خان صاحب جو ہے this is one of those seats جو بلکل کلیر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ seat جیتی ہوئی ہے اس پہ الیکشن کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے لیکن الیکشن تو ہونا ہے ایک پروسیجر ہے وہ اس سے گزرنا ہے لیکن تحریک انصاف کی یہ کنفرم سیٹوں میں سے ایک ہے جو خیبر پختوندھار سے پی ٹی آئی کی سیٹ ہے عبد الماجد خان صاحب کی تو اب تک ناظرین ہم جو احاطہ کر چکے ہیں اوزاد کشمیر کی تین تیس نشستوں کے علاوہ ہم جو مہاجرین کی ویلی سے نقل مکانی کرنے والے مہاجرین کی کشمیر ویلی سے نقل مکانی کرنے والے جو مہاجرین کی چھے نشستیں ان کا احاطہ کر چکے ہیں آج کے پروژیم میں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو چھے میں سے تین سیٹیں مل رہی ہیں ایک نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو برطری حاصل ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ دو سیٹوں پر ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں تو اب تک ہم انتالیس حلکوں کا احاطہ کر چکے ہیں ان انتالیس حلکوں میں پاکستان تحریک انصاف اٹھارہ سیٹوں کے ساتھ سب سے آگے جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیرہ حلکوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے یعنی کہ تیرہ حلکوں پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ وننگ پوزیشن میں یا پھر انہیں تحریک انصاف یا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ پر معمولی برطری کہیں حاصل ہے کہیں زیادہ بہتر برطری حاصل ہے تو تیرہ سیٹوں پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پانچ نشستوں پر اب تک لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ مسلم کانفرنس کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ صرف دو نشستوں پر ہمیں بہتر کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں جبکہ جمعو کشمیر پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایک سیٹ پر سٹرانگ اور وننگ پوزیشن میں اس وقت تک نظر آ رہے ہیں تو انتالیس نشستوں کا احاطہ کر چکے ہیں کل ہم جو بقایات چھے نشستے ہیں جمعو سے نقل مغانی کرنے والی مہاجرین کی جو مہاجرین مقیم ہیں پاکستان کے مختلف حضلات کے اندر جمعو کے ان چھے نشستوں کا احاطہ کریں گے اس پر ہمارا کل جو پینتالیس ٹوٹل نشستیں ہیں ازاو کشمیر کی جن پر الیکشن ہو رہا ہے برائی راست ان کا ہم انیلیسز مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تو فیل وقت ہمیں انتالیس میں سے اٹھارہ نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف لیڈ کرتی دکھائی دے رہی ہے آج کی شمیتہیں سمر باز کو جائز دیجئے اللہ حافظ